بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پڑھنے کا صحیح وقت اور اس کی کتنی رکعت ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر ویڈیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں محترم بہنوں اور بھائیوں تحجد بڑی شان والی نماز ہے ایک مسلم بخاری کی روایت سے ہے فرمایا فرض نمازوں کے بعد کائنات کو جو سب سے پسندیدہ نماز لگتی ہے وہ تحجد کی نماز ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو درست دیا وہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو تین اسلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاو اور تحجد کی نماز پڑھا کرو اور اگر تم لوگ یہ کام کرو گے تو قیامت والے دن تم سلامتی کے ساتھ اللہ پاک کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے تحجد بہت ہی بڑی فضیلت والی نماز ہے ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جو شخص رات کے وقت دس آیات کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اس کا نام غافلین کی فہرت سے نکال دیا جاتا ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحجد کی نماز لازمی پڑھا کرو یہ تم سے پہلے انبیاء بھی پڑھا کرتے تھے رات کی نماز پڑھنے سے تمہیں اللہ پاک کر کر اور محبت ملے گی اگر دن کی عبادت کا رات کی عبادت سے ماز نہ کریں اگر آپ فجر زہر اور اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا کے معمولات بھی ہوتے ہیں گھر کے دکان کے بازار کے ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے کوئی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کوئی تو پڑھتا ہی نہیں زیادہ تر لوگ کام کی مصرفیات کی وجہ سے جلدی میں ہوتے ہیں رات کا وقت ایسا وقت ہے کہ تم سکون کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہو اور یقیناً دن کے وقت آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ اگر دن کے وقت آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا بھی چاہو تو ہو سکتا ہے کہ تم آس پاس کے لوگوں سے ججھک جاؤ اور گناہوں سے معافی نہ مانگ سکو ایک رات کا ہی وقت ایسا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی تمہارے پاس نہیں ہوتا رو کر معافی مانگو اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی ادا ہی بنا لو اللہ پاک تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تمہارے گناہوں کو جانتا ہے اس وقت اللہ پاک کو اس کے بندے کی التجاہ اتنی پسند آتی ہے کہ اس وقت مانگنے والے کو اللہ تعالی اللہ پاک زندگی کے سارے گناہ ماں فرما دیتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں تحجت کی نماز بہت ہی افضیلت والی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رات کے وقت اٹھا کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے اور مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ اللہ پاک نے اس رات کو اتنے خزانے اتارے ہیں اٹھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان خزانوں سے محروم رہ جاؤ اٹھو تحجت کی نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور میرے بھائیوں آج سے ہی تحجت کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈالو ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں دوستو اور ساری ساری رات سوئے رہتے ہیں اور وہ خوبصورت نمحہ جو آ کر چلا جاتا ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا اور وہ کتنے ہی ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر اپنے مسئلوں پر سر رکھر اپنے اللہ کو رازی کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا جو رات کے وقت اس کی عبادت کرتے تھے جب اللہ پاک ان کو اپنی رحمت اور خزانوں سے نوازے گا تو کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم اس وقت اداس کھڑے ہوں پچتا رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ کاش میں بھی رات کے وقت کچھ لمحہ اٹھ ہی جاتا اور اپنے رب کی عبادت کر لیتا اور آج ان خزانوں میں سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا دوستو اس وقت کے پشتاوے سے بہتر ہے کہ آج ہی سے یہ پکی نیت کر لے پتہ نہیں زندگی کے کتنے منٹ کتنے دن باقی رہ کے ہیں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں ہر رات یہ نماز ضرور پڑھ کر سویا کریں کیونکہ میرے اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے اور اس سے پہلے تمام انبیاء بھی نماز تحجد ضرور پڑھا کرتے تھے پیارے دوستو تحجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے فرض نفل اور ویتر کی نماز کے بعد تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر کی آزان سے پہلے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے تحجد کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے پہلے کا وقت تحجد کا وقت ہوتا ہے بعض لوگوں کی خیال میں تحجد کا وقت صرف سہری کا وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں اس وقت دہجد کی نماز پڑھنا بہت ہی بہترین اور بہت افضل ہے لیکن اگر انسان کو کوئی شک ہو کہ اگر میں رات کو سو جاؤں گا تو صبح کی نماز سے پہلے یا فجر کے بلکل قریب آخر میں اٹھوں گا اس سے چاہیے کہ رات کے کسی بھی وقت دہجد کی نماز یا تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے یا رات کو کسی بھی وقت اسے جاگ آئے یارہ بجے آئے بارہ بجے آئے ایک بجے آئے دو بجے آئے کسی بھی وقت نیت کر کے فوضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے بعض لوگوں کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ سونا ضروری ہوتا ہے نہیں میرے بھائیوں اگر بندہ سو کر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے یہ بہترین اور افضل ہے اور اگر انسان سوتا نہیں ہے جاگ ہی رہا ہے اور کافی وقت گزر چکا ہے اور وہ دہجد کی نماز پڑھ کر سو سکتا ہے یا بے شک فجر تک چکتا رہے دہجد کی نماز کا سونے یا چکنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نماز کے لئے سونا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں دہجد کی نماز کی فضیلت اور اس کے وقت کے بارے میں تو آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا آئیے اب اس نماز کی نیت اور طریقہ جانتے ہیں میرے پیارے دوستو نیت ہم دل کے ارادے کو کہتے ہیں کسی بھی نماز کے لئے آپ کھڑے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ نماز فجر پڑھنے لگے ہیں یا آپ نماز زہر پڑھنے لگے ہیں نماز تحجد پڑھنے لگے ہیں دو رکت پڑھنے لگے ہیں چار رکت پڑھنے لگے ہیں اس کا نام نیت ہے زبان سے بھولنا لازمی نہیں ہوتا اور اگر کوئی زبان سے نیت کو دھوھراتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں وہ پڑھ سکتا ہے پیارے بھائیوں نماز تحجد دو دو رکات کر کے پڑھ ہی جاتی ہے کم سے کم اس کی دو رکات آپ نماز پڑھ سکتے ہیں زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے چار پڑھ سکتے ہیں چھے پڑھ سکتے ہیں آٹھ بارہ جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نفل نماز ہے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ رکات نماز پڑھتے تھے تو آپ دیکھیں جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں کم یا زیادہ کی کوئی ممانت نہیں ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ دو دو رکات کے ساتھ پڑھنا ہے اس نماز کو پڑھنے سے دل کو سکون آتا ہے چہرے پر نور آتا ہے انسان کی گناہ ماف ہو جاتے ہیں انسان کے اندر روحانی طاقت آتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ تحجت کی نماز ضرور پڑھا کرے اس نماز کے بدل انشاءاللہ و تعالی اسے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی یہ رات کی نماز ہے اور رات کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے جس وقت مرضی آپ اللہ تعالیٰ کار لے خاص طور پر رات کے وقت دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور بہت اثر رکھتی ہیں پکی نیت کر لیں آج کے بعد کم مسکم دو رکھات ہی پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور اور اپنا شمار تحجت پڑھنے والے نیک اور سہالین لوگوں میں ضرور کریں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ نماز پڑھ کر اپنے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرنے کی توفیق اطاف فرمائے توفیق اطاف فرمائے توفیق اطاف فرمائے آمین